اے سجاج کرتے ہیں اے سجاج اے سجاج حکومت کے سلاح پہ سجاج مقامی انتظامی کے سلاح پہ سجاج اپنیٹی کے اکرام پہ سجاج جنگ کوٹ روڈ ایوب چوک تا مین بزار چوک تین ماہ سے کھڑے گٹروں کے گندے پانی سے تنگ تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر کے اتجاج شروع کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران چودری شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ تاجر گندے پانی سے تنگ آ چکے ہیں انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی اگر جنگ انتظامیہ نے ہوش کے ناخنہ نہ لیے تو انتظامیہ کے خلاف دم دمست کلندر کریں گے دکان داروں نے اتجاجن کوٹ روڈ کی دکانیں بند کر کے انتظامیہ کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور اتجاج ریکارڈ کرایا جنب انتظامیہ جنگ نکام کوئی جا رہے ہیں آپ سرے دے کوئی نہیں مان رہے ہیں کوئی نہیں سون رہے ہیں ایم پی اے کتے ہیں ایم این اے کتے ہیں دوسرے دیگر جڑے انتظامیہ نے کتے گہنے ہیں انہوں نے کوئی خیال نہیں خالی دکانداریہ نہیں کرنی ہے لوگوں نے نماز دے بھی جانا ہے بھلاد آگے بیکھو جنب جنگ دے انتظامیہ کوڑے کے اپیل کرنے آپ جوڑ کے میربانی کرو آجو چھے مہینے کو پریشان ہے یہ تظامیہ ہے جیس کے پاس ہم تین چار دفعہ گئے ہیں چھے مہاں سے یہ پرابلم ہے اور یہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کہنا ہمیں پیسے دیں سارے دکاندار اور ہم آپ کا مسئلہ پھر حل کرتے ہیں ہماری موٹرے سرکتے ہیں تو برائی میربانی کرتے ہیں یہ سارے دکاندار ہیں یہ گارڈ کھالی جا رہے ہیں چھے مہینے سے ہمیں آجو چھے مہینے کے لئے آتے ہیں آتے جاتے واقعی فانی ہمارے کپڑے وغیرہ سراب ہو جاتے ہیں پھر ہمارے بزدی یولی فام وغیرہ ہمارے آنے جانے کے لئے سے پرابلم بن سینا بہت زیادہ آپ مہرمانی کریں بزار ہے جانکہ بزار ہے اس میں عورتیں پوڑے بچے یہاں سے مدرتے ہیں افسران کو جنابنا شرح ہوئے آئی نہیں ہے وہ بیٹھے ہیں دفتروں میں ایسی ہوگے اندر یہاں پہ غریب عوام دلیل ہو رہی ہے